بول نیوز حقیقی صحافت کا عالم بردار بن گیا حکومتی دباؤ کے سامنے ڈٹ گیا آئین کی بالا دستی کے سپاہی کے سپاہیوں نے بھی بول کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا نو منتخب سیکرٹری جنرل اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا پوز چیرمن بول ٹی وی شویب شیخ کو خط آزادی اظہار رائے کو برقرار رکھنے کے لیے حمایت کا یقین دلایا بول نیوز کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا بول نیوز نے بہادری کے ساتھ سچائی کو دکھایا بول نیوز نے حقیقی صحافت کا بیڑا اٹھایا نشریات کو غیر قانونی طور پر بار بار بند کیا گیا کوچیرمن شویب شیخ کو چھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا تمام ترہت کنڈوں کے سامنے بول نیوز جھکا نہ بکا قانون کے محافظوں نے بھی بول کی خدمات کا اعتراف کر لیا نو منتخب سیکرٹری جنرل سلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کا شویب شیخ کو خط آزاد یہ دھار رائے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا رزوان شبیر نے خط میں کہا آزاد میڈیا ریاست کا چہتہ ستون ہے مضبوط جمہوریت کے لیے آزاد میڈیا کا اہم کردار ہے بول نیوز کی بہادری اور انتھک محنت کی تعریف کرتا ہوں بول نیوز کا آزادی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے بار ایسوسییشنز اور میڈیا انسانی بنیادی حقوق کی دمانہ آواز ہیں بار ایسوسییشنز اور میڈیا عوام کے لیے امید کی کرن ہیں بار ایسوسییشنز اور میڈیا آئین اور قانون کی سپرمیسی کے لیے کھڑے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہوگا رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے